اسلام علیکم میرا نام پود علی ہے اور یہ اس چینل کی اوپر میری پہلی ایڈکیشنل ویڈیو ہے میں آپ لوگوں کے لیے ایک مکمل انڈکیٹر سیریز لے کے آ رہا ہوں ویسے تو انڈکیٹر بہت سارے ہیں لیکن جو پاپولر انڈکیٹر ہے آر ایس آئی بولنگر بینڈ سیمپل موئنگ ایوریچ آپ ان انڈکیٹر کو کسی بھی ٹریٹنگ پرپارم کی اوپر یوز کر سکتے ہیں انڈکیٹر سے آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ ایڈیا ہو جائے گا کہ کب آپ نے بائنگ کرنی ہے کب آپ نے سیلنگ کرنی ہے اور کس پوزیشن کے اوپر آپ نے اسے ہولڈ کر لینا ہے تو میری کوشش شہی رہے گی کہ کمپیوٹر سکرین کو یوز کر کے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو مطلب کرے گائیڈ کروں اس کرسے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات پیشنا آئیں اور آپ ایزیلی انڈرسٹین کریں اور آپ کو ٹریڈنگ میں بینیپیٹ ملے اس سے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے کچھ بیسک ٹرمنالوجیز ہیں ہم ان کو سمجھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایس ایم اے سیمپل موئنگ ایوریج اور شارپ ٹرم میں ہم اس کو ایس ایم ایس سے ڈینور کرتے ہیں تو سیمپل موئنگ ایوریج میں ہم ٹائم پرائم لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیلی بھی ہو سکتا ہے ویکلی اور ہم منتلی ٹائم پرائم بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو ایک خاص سی لائن بنی گی وہ پوٹین اسے میں کہلائے گی اب اس کو ٹرن آن کس طرح کرتے ہیں اور اس کی بینیپیٹس کا ہے آئیے وہ ساتھ میں لائیو چارٹس کی اوپر ڈسکس کرتے ہیں اب بینہ انڈیکیٹر کے ہمیں کچھ بھی پتہ ہاں نہیں چل رہا کہ پرائیس سیڈن ڈاؤن پھر اپ پھر ڈاؤن پھر اپ تو انڈیکیٹر کا یہ ہی پائدہ ہے کہ ہمیں گراب کی مومنٹ ڈیٹیک کر لیتے تو ادھر آپ لوگوں نے اس انڈیکیٹر سیکشن میں آ رہا ہے اور یہاں آپ لوگوں نے ٹائپ کرنے لینا ہے سیمپل موئنگ ایوریج سیمپل موئنگ ایوریج یہ بیسک بیڈی پارٹ جو ہے یہ سیمپل آپ لوگوں نے یہ ہی ایک مرتبہ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو سیمپل موئنگ ایوریج کی لائن ہو رہی ہے آپ اس کا کلر بھی مطلب آپ نے ہساپ سی چوز کر سکتے ہیں اگر کسی کو یہ والا کلر پسند ہے اور انپوٹس کی جو بھیل ہوئے بائی ڈیپارٹ ریڈنگ میں یہ ٹوینٹی ڈیس کا لیتا ہے تو ہم اس کو پورٹین کر لیتے ہیں تو اب تو اب یہ لائن ہمیں کیش ہو کرتی ہے کہ پورٹین ڈیس یہ والی جو پریس کی مومنٹ چل رہی ہے یہ پورٹین ایس ایم ایس سے بیلو ہے تو ہم بائنگ بائنگ زون میں ہیں یہ اور جب یہ پورٹین ایس ایم ایس کو مطلب یہ ادھر سے کراس کر کے اتنی اوپر چلے گئے تو ہم یہاں اس پوائنٹ کے اوپر سیلنگ کر سکتے ہوں اور اسے سے میں کے ایک اور خوبی بھی ہے پریس جب اس سے بیلو چل رہی ہوتی ہے تو یہ ایزا ریزیسٹنس کام دیتا ہے پریس یہاں پر ٹچ ہونے کے بعد نیچے کی طرف آتی ہے اور اگر اوپر چل رہی ہو تو اس کی مطلب بانس بیک دوبارہ اپورٹ ڈائریشن میں تو یہ ہمیں ایزا سپورٹ اور ڈیزیسٹنس کا کام بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک انڈکیٹر پر اتنا فوکس نہیں کرنا ہم نے اور بہت ساری چیزیں ہیٹرینڈ لائن ہے جن کو ہم ڈیٹیل میں ساتھ آگے ڈسکس کریں گی اب ہم آتے ہیں آر ایس آئی کی طرف ریلیٹیو سٹرینڈ انڈیکس تو آر ایس آئی میں جو ہم زیادہ رہے ہیں آر ایس آئی میں ہم نے دو زونز کی اوپر خاص رضا رکھ لی ہے ایک ہے ترٹی کی ریجن اور ایک ہے سیونٹی کی ریجن تو ترٹی والا جو ریجن یہ یہ ہمیں اوور سیلنگ شکت ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سیلنگ ہو چکی ہے آپ انٹری لے سکتے ہیں اور سیونٹی کا جو ریجن ہے یہ ہمیں شکت ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سیلنگ ہو ہو چکی ہے تو آر ایس آئی کا انڈکیٹر جب ہم یوز کریں گے تو یہ والی جو ویلیو ہے یہ ہمیں آر ایس آئی شکتی ہے اور یہ اس کی سکیلنگ ہو ہوتی تو آئیے اب چلتے ہیں لیو چارٹس کے اوپر تو اس کو ٹرن آن کرنے کے لیے ہم انڈکیٹرز میں جائیں گے اور یہاں پر ہم سیمپلی ٹائپ کریں گے ریلیٹیو سٹرینڈ انڈیکس تو جیسے ہم یہ ٹائپ کریں گے تو انڈکیٹرز ہمارا آن ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی بیسک سیٹنگ کر لیتے ہیں یہ لینڈ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کی موئنگ ایوریج ہے تو اس کو ہم سیونٹ پر رکھ لیتے ہیں اور سٹائلز میں اس کا کلر میں ٹھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں اپنے دے تاکہ مجھے اس کی اس پوائنٹ کی اوپر آپ دیکھ سکتے کہ اس نے سیونٹی کی ریجن کو کرس کیا ہوا ہے تو یہاں پر اس کی مطلب اوار بارٹ ہو چکا ہے یہ تو اس کو ہم اس پوائنٹ کی اوپر سیل کر سکتے ہیں اور دوبارہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے جب اس کی اوار سیلنگ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم اگر دوبارہ انٹری لیں اور اس پوائنٹ کی اوپر سیل کرے تو ہمیں اچھا خاصا پرابیٹ ڈیکنے کو مجھتے ہیں اس پوائنٹ کی اوپر آپ اگزامپل کو سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ ابھی دیکھ آر ایس آئی ایٹی سیون اور جب مارکٹ نے ڈیپ کیا ہے تو آر ایس آئی یہ ویلو ابھی ٹونٹی کی اوپر آ چکی ہے تو بہت زیادہ اوور سیلنگ ہو چکی ہے تو یہ ہم اس سے بیسک گیڈلائن پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کب انٹری لینی ہے اور کب ہم نے ایکزٹ لینا ہے آتے ہیں ہم بولنگر بینڈز کی طرف تو بولنگر بینڈ میں اصل میں ہمارے پاس تری لینز ہوتی ہیں یہ اپر اور لوگر جو بولنگر بینڈ ہے یہ اصل میں ہمارے پاس ہے سٹینڈر ڈیوییشن اور سٹینڈر ڈیویشن اسی کہتے ہیں کہ ہم مین یا ایوریج ویلیو سے کتنا آپ یا ڈاؤن چل رہے ہیں اور میڈل بولنگر بینڈ جو ہمارے پاس ہے یہ ٹونٹی ایس ایم ای سیمپل موینگ ایوریج ہے تو آئیے چلتے ہیں لائیو چارٹس میں اور اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی پیارا اور ایکوریٹ انڈیکیٹر ہے اور لوگ اسے بہت ہی یوز کرتے ہیں تو بولنگر بینڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں یا آپ ٹائپ کر کے اس کو ادھر سے یا پیوریٹ کر کے ادھر ایس لی آپ پھر دوبارہ لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیس میں کبھی بھی اس لائن کی وائیلیشن نہیں کی جب بھی اس کی رسپیکٹ کو یہ توڑ لیتا ہے تو دوبارہ انہی لائنز میں یہ پلکچویٹ کرتا ہے تو بولنگر بینڈز کا سیمپل تمرول یہ ہے کہ ہم نے لور بولنگر بینڈ کی اوپر انٹری لینے ہے اور جیسے یہ ہائیر بولنگر بینڈ ٹچ ہو جائے تو یہاں ہم نے ایک زیٹ کر لینا ہے اب آتے ہے سٹینڈڈ ڈیوییشن کی طرف کہ وہ ہمارے لئے کس طرح اس کی سیٹنگ میں ہم اس کی چینجز کر کے ہمیں ایسے پائیڈہ یا نقصان ہوتے ہیں تو سٹینڈڈ ڈیوییشن اب بھی ٹو کی اوپر ہیں اور یہ لینڈ جو ہمارے پاس ہے ٹونٹی ایسے میں اس کو بھی ہم کم بھی کر سکتے زیادہ بھی کر سکتے لیکن اس کو بارڈ ڈیپارٹ ٹویٹی ہے رہنے لے اور سٹینڈڈ ڈیوییشن کو اگر ہم جتنا ہم بڑھائیں گے ہمارے لئے لیے لیس نائس کریٹ ہوگا ابھی ہم اس کو تری کے اوپر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے کہ سیل کا سیگنل ابھی ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے یہاں پہ ابھی پورا سیل سیگنل نہیں مل رہا تو اب ہم سٹینڈ ڈیویشن کی ویلیو کو ہم کم کر لیتے ہیں ون کے اوپر رکھ لیتے تو یہ بہت نائس ہے اب ہو گیا تو اس پوائنٹ کی اوپر اس نے سیل سیگنل دیا اور آپ دیکھ رہے کہ پرائیس کتنا اب سٹینڈ ڈیویشن سے اوپر چلا گیا ہے اور یہاں پہ دوبارہ اس نے بائنگ سیگنل دیا ہے اور یہاں پہ پرائیس کی جو مطلب ویلیو نے وائلیشن کی ہے تو کتنی زیادہ ایرر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو لیک بھی ہم کہتے لیکن یہ اصل میں ایرر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سٹینڈ ڈیویشن کی ویلیو کو ہم نے بہت کم کر لیا ہے تو اس انڈکیٹر سے ایک ریٹ ریٹ رکھنے کے لیے اگر ہم اس کو ٹو پہ کر لیں تو بہت زیادہ ایک ریٹ کو اب بھی آپ دیکھ سکتے کی کتنا ہم نے بڑھا لیا ہے تو اب ہمارے لیے یہاں پہ ایک سیل سیگنل ہے یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ سیل سیگنل ہے اور یہاں پہ اب ہمارے لیے بائنگ سیگنل ہے تو زیادہ جو ٹریڈر ہوتے ہیں وہ یہاں کی اس پوائنٹ کے اوپر انٹری لیتے ہیں اور اس پوائنٹ کے اوپر ایک زیادہ لیتے ہیں اور جو لانگ ٹرم آلیٹریٹر ہے تو اس پوائنٹ کی ٹچ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور ایک زیادہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی اس پوائنٹ کو یہ بریک آؤٹ کر بھی لیتا ہے لیکن یہاں پر جو ٹاپ ریزیسٹنس ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ہٹ کرنے کے بعد یہ نہیں چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ ٹاپک ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اب ہم دونوں انڈکیٹر کو ایک ساتھ یوز کر کے ان سے میکزیم آوٹ پٹ لیں گے تو ایر آئی کی ویلیو یہاں پہ 39 شو ہو رہی ہے اور اس پوائنٹ کی اوپر ابھی ایر آئی کی ویلیو سیونٹی کی اوپر ہم ان دونوں انڈکیٹر کا یوز کرتے ہیں اور اس پوائنٹ کی اوپر ہم لوگ انٹری دیتے ہیں اور اس پوائنٹ کی اوپر ہم لوگ تو آرموسٹ ہمیں 34% ملتا ہوں سمیلرلی اگر ہم سمپلی بولنگر بینڈ کو یوز کرے اور اس پوائنٹ کی اوپر انٹریل ہے اور جیسی ہی پیک بولنگر بینڈ کی ویلو ٹیچ ہوتی ہے تو ہمیں آرموسٹ 10% مل رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ انڈیکیٹر آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے انڈیکیٹر دیں ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کو لائر چارز کی اوپر ایمپلیمنٹ کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ